اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی ویورز یہ 25 جون 2013 کی بات ہے جب قطر کے سابقہ امیر حمد بن خلیفہ السانی نے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران اچانک امیر ریاست کے اختیارات اپنے بیٹے تمیم بن حمد السانی کے سپرد کر کے پوری عرب دنیا اور خلیج ریاستوں میں ایک نئی مثال قائم کر دی اور پوری دنیا کے میڈیا اور حکمرانوں کو حیران کر دیا کیونکہ باتشاہت ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں خلیفہ وقت یا امیر ریاست تا وقت آخری سانس اپنے تخت و تاج کو نہیں چھوڑتا کیونکہ باتشاہت ایک ایسی پرکشش چیز ہے جو بیٹے کو باپ اور باپ کو بیٹے کا دشمنہ بنا دیتی ہے مگر اس نئی قطری روایت نے یہ ثابت کیا ہے کہ قطر بلا شبہ ایک مضبوط روایات کا حامل ایک ترقیافتہ ریاست ہے ویوز آج کی ویڈیو میں ہم خلیج ممالک کی ایک ترقیافتہ اور مضبوط رین ریاست قطر کے نئے اور نوجوان امیر تمیم بن حمدہ ثانی کی مختصر مگر جامعہ بائیوگرافی لے کر حاضر ہوئے ہیں کیونکہ قطر ایک ایسا ملک ہے یا ایک ایسی ریاست ہے جس کا وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اس وقت ہزاروں پاکستانی ترقین وطن ریاست قطر میں زیر ملازمت ہیں جبکہ حکومتی سطح پر بھی قطر کی وطن عزیز کے ساتھ بڑے پیمانے پر لیندن ہے آج کی ویڈیو میں ہم نئے امیر قطر تمیم بن حمد ثانی کی ابتدائی زندگی تعلیمی ادوار اور ان کے بطور حکمران پالیوسیوں کا ذکر کریں گے یہ ویڈیو ایک جنرل نالج بیسٹ ویڈیو ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو تفریح اور معلومات فراہم کرے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ویورز تمیم بن حمد ثانی 3 جون 1980 کو قطر کے دارالحکومت دوہا میں پیدا ہوئے یہ اس وقت مجودہ امیر ریاست اور قطر کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اپنے باپ حمد بن خلیفہ آسانی کے دوہزار تیرہ میں تخت چھوڑنے کے بعد انہوں نے بقاعدہ حکومت کی باغ دور سمالی یہ قطر کے آٹھویں اور مجودہ امیر ہیں دوستو خلیج ریاستوں میں اور عرب ریاستوں میں جہاں جہاں بادشاہ ترائج ہے وہاں بادشاہ خلیفہ اور کنگ کو امیر یا امیر ریاست کہا جاتا ہے یہ شیخ حمد بن خلیفہ آسانی کے چھوٹے بیٹے ہیں جبکہ موزہ بنت نصیر کے دوسرے بیٹے ہیں موزہ بنت نصیر حمد بن خلیفہ کی دوسری بیوی ہیں یوں امیر ریاست شیخ تمیم بن حمد کے باپ حمد بن خلیفہ نے تین شادیاں کا رکھی تھی مگر زیادہ پیزرائی اور مقبولیت موزہ بنت نصیر کو ہی ملی یہ قطر کی فرسٹ لیڈی بھی کہلاتی تھی موزہ بنت نصیر علمیسہ بنت حمد بن خلیفہ آسانی کی والدہ بھی ہیں یوں مجسہ بنت حمد جن کے متعلق ہم نے دو دن پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی وہ مجودہ امیر ریاست تمیم بن حمد آسانی کی چھوٹی بہن ہے ویورز تمیم بن حمد آسانی نے اپنی ابتدائی تعلیم اتری دارالحکومت دوہا سے ہی حاصل کی اس کے بعد ان کو اپنی سکولنگ مکمل کرنے کے لیے حسب معمول برطانیہ یعنی انگلستان بیج دیا گیا انہوں نے اپنی سکولنگ اور کالج کی تعلیم برطانیہ کے مشہور ادارے شیر بورن سے حاصل کی یہ ادارہ دور سیٹ میں واقعہ تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا اے لیول مکمل کرنے کے لیے انیس سو ستانوے میں شہرہ آفاق ادارے دہارو سکول میں ایڈمیشن لیا اپنی سکولنگ اور کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کریجویشن مکمل کرنے کے لیے دنیا کی مشہور ترین رائل میلٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں 1998 میں اڈمیشن لیا ویورز یہ وہی سینڈ ہرسٹ میلٹی اکیڈمی ہے جہاں سے دبائی کے کراؤن پرنس حمدان من محمد نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی ویورز سینڈ ہرسٹ میلٹری اکیڈمی سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد شیخ تمیم کو قطر کی مسلح افواج میں سیکنڈ لیفٹنینٹ کا کمیشن مل گیا دوستو شیخ تمیم سے پہلے قطر کے کراؤن پرنس شیخ تمیم کے بڑے بھائی شیخ جاسم تھے مگر ناملوم مجوہات کی بنا پر جانشینی لینے سے انکار کر دیا جس کے بعد امیرے ریاست کی جانب شیخ تمیم کو دوہزار تین میں قطر کا اگلا کراؤن پرنس بنا دیا گیا جس کے بعد ان کو ملک کے دیگر بڑے اور قلیدی عہدوں سے بھی نوازا گیا جن میں سال دوہزار نو میں ان کو قطر کی مسلح افواج کا ڈپٹی کمانڈر ان چیف بھی بنایا گیا ویورز شیخ تمیم سپورٹس اینڈ گیمز کے بھی بڑے دلدادہ ہیں انہوں نے ملک بر میں کھیلوں کو بڑے پیمانے پر مطارف کروایا ہے سال دوہزار چھے میں ہونے والے پندر میں دوہا ایشن گیمز کے یہ چیئر پرسن بھی رہے ہیں یہ سب ان کی غیر معمولی اور پیشہ ورانہ لیڈرشپ کا ہی نتیجہ تھا کہ قطر دوہزار چودہ میں ہونے والی ایف آئی این نے سویمنگ چیمپنشپ اور دوہزار بائیس میں ہونے والا فیفا ورڈ کٹ چیمپنشپ کی میزوانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ایک اندازے کے مطابق قطر دوہزار بائیس کے فیفا ورڈ کپ پر سو ارب ڈالر کی خطی رقم خرچ کرے گا ویورس جون دوہزار تیرہ کو قطر کے سابقہ امیر اور شیخ تمیم کے باپ نے اپنی علالت اور بیماری کی وجہ سے اپنے قریبی رشتداروں اور چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی خلافت چھوڑ کر ملک کی بھاگ دوڑ اپنے بیٹے شیخ تمیم کے سپورت کرنے کا اعلان کر دیا ایک بینل اقوامی جریدے کی رپورٹ کے مطابق شیخ تمیم کے دیگر دو بھائی بھی خلافت حاصل کرنے کے لیے آرزو مند تھے مگر سب سے زیادہ مضبوط امیدوار بلا شبہ شیخ تمیم ہی تھے ویورس یوتیوب بادشاہات میں ملک کے سیاہ و سفید کا مالک امیر ریاست یا بادشاہ ہی ہوتا ہے اس لیے ان کے اساسا جات کا حساب لگانا ذرا پچیدہ عمل ہے مگر پھر بھی قطر کا آسانی خاندان اس وقت دنیا کے چند امیر خاندانوں میں سے ایک ہے ان کی دولت اس وقت بلینز آف ڈالرز میں ہے تمیم بن حمد آسانی کے پاس اس وقت دس بلینڈ ڈالرز کے اساسا جات موجود ہیں دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے عاصف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی